اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر ذلفقار احمد اور پیش خدمت ہیں ایک بلکل نئی ویٹنری ویڈیو کے ساتھ آج کی جو ویڈیو ہے یہ موسٹ کومن کیس ہے اور اکثر یہ جانوروں کو مسائل ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جانور کو ایک بہت بڑا دانہ تھا اس کو پوڑا بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو ایبسس کہتے ہیں اور یہ برسکٹ ریجن کے پاس دو ٹانگوں کے اگلی دو ٹانگوں کے درمیان میں جانور کو ایبسس تھا اور جانور ایک دم چل بھی نہیں پا رہا تھا صحیح طریقے سے اور بیٹھتا بھی نہیں تھا کیونکہ جانور کو پین ہوتی ہے تو اس کو ریزولف کرنے کا اس کو ٹھیک کرنے کا ایک دم بہترین طریقہ ہے فیلڈ کے اندر کہ سب سے پہلے ایک بلیڈ کے ساتھ اس کو گریوٹی کی طرف اور جہاں پہ نرم ہو اس جگہ پہ جانور کو ہلکا سا کٹ دیں گے چھوٹا سا تو اس کے اندر سے پس خود بخود نکلنا شروع ہو جائے گی کیونکہ پس کی وجہ سے اس جگہ کے اندر اچھا خاصا پریشر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے کیونکہ اس کے اندر جسم کے جو سیلز ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہے ہوتی ہیں تو بعض اوقات جہاں پہ آپ نے کٹ لگایا ہے وہ جگہ بند ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ سے اس جگہ کو دوبارہ سے کھولا جائے جس طرح میں کھول رہا ہوں ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس جانور کے پس کو نکالا جائے اور اس کو دبا دبا کے اس کے اندر سے پس میٹیریل یعنی کے پیپ کو نکالا جائے جتنے اچھے طریقے سے صفائی کریں گے ڈرین کریں گے اتنے ہی بہتر طریقے سے یہ جانور صحیح ہو جائے گا اب یہ دیکھیں کہ یہ ہم اس کو دبا دبا کے دبا دبا کے ایبسیس کو اس کے اندر سے جو ریمیننگ میٹیریل ہے اس کو نکالیں گے یہ بہت بڑا ایبسیس تھا اس میں تقریبا دو سے تین لیٹر پس نکلی ہے اور اس کو پس نکالنے کے بعد ڈرین کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ایریگیٹ کرنا ہوتا ہے ایریگیٹ آپ پائیوڈین سولوشن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پوٹاشیم پر میگنیٹ سولوشن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ہائیٹروجن پر اکسائیڈ کے سولوشن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو ہائیٹروجن پر اکسائیڈ سے جو کہ جانور کو چوبن ہوتی ہے تو میں استعمال نہیں کرتا میں پرسنلی پائیوڈین استعمال کرتا ہوں پائیوڈین کو آپ اس کا سولوشن بنا لیں اور اس کے جانور کے اندر اچھے طریقے سے ایریگیٹ کر لیں تاکہ اندر کوئی جرازیم بھی نہ باقی بچے اور جو ڈیڈ میٹیریل ہے وہ بھی باقی نہ بچے اس کے بعد چونکہ یہ ایک پاکٹ بن جاتی ہے اور اس کو اگر اسی طرح چھوڑ دیں گے تو مکھی مچھروں کی کبھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور دوبارہ سے اسی بیکٹیریل ہے کہ دوبارہ سے یہاں پر گروہ کر کے انفیکشن کاز کرنے کا وجہ بن سکتا ہے تو اس پاکٹ کو ہم خالی نہیں چھوڑیں گے اسی طرح ہم اس پاکٹ کے اندر پانچ سے چھے دن لگتار پٹیاں کریں گے اس کے اندر ہم نے چار انچ کی پٹی استعمال کی چار انچ کی پٹی کو ہم نے پائوڈین کے اندر بگو لیا اور اچھا طریقہ سے یہ جس طرح دیکھیں آپ ویڈیو کے اندر میں رکھ رہا ہوں چار سے پانچ دن پٹی ہوں گی اس کے بعد ہم نے جانور کو انٹی بائیوٹک استعمال کیا تو ایسے کیس کے لیے پینسلین ڈرگ آف چوائز ہوتا ہے ہم نے اس کے اندر لے پی پی ایس استعمال کیا آپ کمپن لے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے علاقے میں جو بھی اویلیبر ہو پروکین پینسلین لانگ ایکٹنگ کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اللہ حافظ